متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے کیا سعودی عرب اور یو اے ای میں بھی بسنے والے لاکھوں پاکستانی حکومت کے پاکستان کے لیے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر واپس آگا ہے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو پاکستان پر سعودی عربیہ نے جو نئے ویزا ایسیو ہونے تھے اس پر لگا دیا ہے وین اب سعودی عربیہ پاکستان کے لیے کوئی نئے ویزا ایسیو نہیں کرے گا جو ورکر ہے یا جو نئے ورکر پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا ٹورسٹ ویزا لینا چاہتے ہیں ان پر کوئی بھی سعودی عربیہ جو نئے ویزا ایسیو نہیں کرے گا اسی کو لے کر پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے کہ انڈیا پر یہ بینٹ کیوں نہیں لگا پاکستان پر ہی کیوں لگا ہے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیرے کے ویڈیو کے اور بڑھتے ہیں آپ سے ریکویشٹ رہے گی پلیس شاہر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ پر اپنے سجھاؤ جارو شیئر ان کے مذاکرات مولانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو فلسطین کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرا رہے ہیں کس ایشو پر مذاکرات وہ کہہ رہے تھے اسرائیل کے ساتھ عرب اسلامی دنیا کے کچھ ممالک کے اور فلسطین کے جو تعلقات میں اس وقت خرابی پیدا ہو رہی ہے تو فلسطینی اتھالتین نے بڑا واضح طور پر وزیر اعظم پاکستان کو پاکستان کی حکومت ہے اسے کہا ہے اگر آپ ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ ان اسلامی موالک کے ساتھ بہت کے ہمارے معاملات کے جو ہے بہتری کے لیے جو بھی آپ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے یا ٹو سٹیٹس والا جو مسئلہ چل رہا ہے تو وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اشو ہے کہ بہت سارے سٹیٹس ہیں مسلمان جو ہیں یا چانچ جو ہیں جنہیں ریسنٹلی انہیں آکھ ایکسپٹ کیا ہے اس کو یہ انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو تو اشو تو وہ چاہ رہا ہے تو وہ کیا وہ اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اس کے اسرائیل کو تسلیم یہ کرنا ہے نہیں کرنا تو اس پہ کوئی ڈلا کر رہا ہے نہیں نہیں دیکھئے اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ جو آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عرب اسلامی موالک کے اور فلسطینی حکومت اور فلسطینی عوام کے درمیان ایک بہت سادہ ہوا ہے جو نئی صورتحال ہے اس میں اور وہ جو ایک آپس میں دوری پیدا ہو رہی ہے اس کو بہرحال اسلامی موالک کو فلسطین کے مسئلے پر اپنے موقف کے اوپر جو ہے فلسطین کو ان کی تائیز ملانو صاحب وہ آپ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اچھی بات اگر وہ کہہ رہے ہیں مجھے ہمارا فلسطین کا مسئلہ تو بعد میں حال کروائیں گے ہمارا اپنا جو مسئلہ ہے خاص طرح پر سعودی ریبیا کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہونے جا رہے ہیں مانگ رہے ہیں جو وہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہے وہ بھی آئل کی فسیلیٹی کے اس کا رینیول نہیں ہو رہا تو کوئی عملی طور پر تو کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں میرا خیال ہے عامر صاحب کے بہت ساری اچھی خبریں ہیں وہ وقت اور حالات کے مطابق انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی آج کل برے تھے نا آج کل ہی شیئر کر لیں کرونا کا موسم ہے اور لوگوں کو اچھی خبریں چاہیے ہیں بلکل بہت اچھی خبریں ہیں اور میں یہ آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ یہ افواہ سازی ہو رہی ہے اس طرح نہیں ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی مستحضہ عرب عمارات کے ساتھ بھی زیگر عرب اسلامی امالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں یہ گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے تین سالوں سے کہیں بہتر ہوئے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے یو ہی نے سب کچھ کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں جناب کہ اگر یہ کرونا مسئلہ ہوتا تو بھارت میں تو وہاں پہ جو اب تک وہ ان کے دیکھ ہو چکے ایک لاکھ تیس ہزار ہو چکے پاکستان میں سات ہزار ہیں تو انہوں نے ان کو بہن نہیں کیا ٹوریس ویزے نہیں بہن کیا ان کے آگے ورک پرمیٹ نہیں بہن کیا پاکستانیوں کو ٹوریس ویزا چلو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے بہن کر دیں اور اس میں انڈیا کو انہوں نے لسٹ میں نے رکھا اس میں ترکی لسٹ میں رکھا ہے انہوں نے یمن رکھا ہے پاکستان اب یہ پورا ایک آلکہ پر یہ کیمپ ہے کہ جس کو سعودیز اور یو ہی جو ہے پاکستان ترکی اور اس کا یمن مغیرہ یا ایران کہنے ان کو پساند نہیں کرتے یہ تو اس کیمپ میں انہوں نے ڈال دیا پھر انڈیا کو انہوں نے ڈال دیا اس میں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا سے ریلیٹڈ ہے نہیں بلکل میں آپ کی بات کی اس لیے تائید نہیں کر سکتا کہ میں تھوڑے سے حالات جانتا ہوں اور میں یہ بڑا کلیر کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس وقت جو متحر عرب امارات کے ساتھ تعلقات ہیں وہ پچھلے دس سالوں سے زیادہ بہتر تعلقات ہیں آجی بہن کے مولانا صاحب انہوں نے آج پاکستان سیدھیں بات کریں سی ٹائم کرونا کا ایشو ہے اور کوئی متحر عرب امارات انڈیا پہ کیوں نہیں ہے سر انڈیا پہ کیوں نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے اوپر بھی ختم ہو جائے گا فکر نہ کریں جلدی ختم ہو جائے گا اور دوسرا آسٹلی آپ کے آنے کے بعد دو ارب ڈالر مانگ لیں سعودی دن میں 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 عمران خان شاہب کا نمائندہ ہے قصوصی ہوں اور جب ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں وہ دو ملکوں کے تعلقات ہیں ٹیک ہے اس لیے تونوں نے نہیں برایا کہ سعودی عرب جان کوئی اور دو ارب پاپ کر دے گا ٹیک ہے بہت شکریہ مولانا صاحب آپ نے آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو دوستو پاکستان کے جو مولانا صاحب ہے وہ ڈینائل موڈ میں ہے اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کے جو ویزا اسیو ہونے تھے نئے والے ان پر بین کیوں لگا ہے وہ اس بات کو اس بات سے کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کورونا کیسز ہیں اسے لے کر سعودی عربیا چنتا میں ہیں اور وہ ان دیسوں میں کیسز نہ بڑھیں اس لیے انہوں نے یہ بین لگایا پاکستان پر حالانکہ یہ بات بلکل سچ نہیں ہے اگر یہ بات سچ ہوتی تو انڈیا پر سب سے پہلے بین لگنا چاہیے تھا کیونکہ انڈیا میں جو کیسز کے نمبر ہے اس کا امپیار ٹو پاکستان بہت جاد ہے آپ کو پتا ہوگا تو بھارت پر بین نہیں لگایا یہ پاکستان پر ہی سپیس لیکیوں میں لگایا تو پاکستان کا آپ کو یاد ہوگا کچھ سمجھ سے ایک نیا اسلامی گروپ بنانے کے چکر میں ہے پاکستان جس میں ملیشیا ٹرکی اور پاکستان خاص رول نے باہ رہے تھے اسی کو سعودی عربیا دیکھ رہا تھا سعودی عربیا کا OIC ایک الگ اسلامی گروپ ہے جس میں پاکستان بھی ہے بھارت بھی آپ نے دیکھا ہوگا بھارت بھی اس میں اسمہ سوراد جی نے ایک سپیس دی تھی تو بھارت بھی اس کا ممبر ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ سعودی عربیا پاکستان کی ان گتبیتیوں کو دیکھ رہا تھا تو سعودی عربیا کی جو گاج ہے پاکستان پر گرنی ہی تھی پہلے انہوں نے اپنا پورا جو بقایا لون تھا وہ باپس لیا اور اب جو ان کے ورکرٹس ہیں اور جو ویزا مطلب جو ویزا ایشیو ہونے تھے اس پر بھی انہوں نے بین لگانا سرو کر دیا ہے اور یہ سب پاکستان کی گلتیوں سرو رہا ہے پاکستان ٹرکی کے کافی قریب جارہا تھا اور ایک نیا اسلامی گروپ کھڑا کرنا چاہ رہا تھا اس کی وجہ سے یہ سب ریزلٹ آ رہا ہے اور پچھلے کچھ سمیں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیا کے کھلا پاکستان کے سوشل میڈیا میں جو ٹرینڈ چل رہے تھے بائیکوٹ شروع کر دیا ہے اس کی مین بجا ہے پاکستان کی ٹرکی سے جو ریلیشن سپ ہے جو ڈیپ ریلیشن سپ ہے اور بے بجا جو ٹرکی کے لیے جو ان کا پیار امرتا ہے حالانکہ ٹرکی پاکستان کو کوئی بھی پیسہ نہیں دیتا ہے پیسہ اور فری کا تیل ان کو سعودی عربیا سے ہی لینا ہے لیکن آپ آپ کو پتا ہے کہ یہ نیا بھوت سوار ہے عمران خان کو مسلم امہ کا لیڈر بننے کا تو ڈیفنیٹلی اس کا آپ کو کچھ ریزلٹ تو ملے گا اور ان کو ایزا ریزلٹ سعودی عربیا سے جو پشلا کر جا تھا وہ واپس کرنا پڑے گا اور اب یہ جو لیبر ہے وہ واپس آئے گی اور جو نئی لیبر ہے وہ نہیں جا پائے گی اور جو ویزا پرابلم ہے ٹورسٹ ویزا بھی نہیں مل رہا ہے ہاں تک کی تو چلیے دوستو آپ اپنے جو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنے سوجاؤ جبور کمنٹ میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دھنماد دوستو ویڈیو دیکھیں